اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا وَقْتٌ مَعَدُودٌ وَلَا أَجَلٌ مَمْدُودٌ فَتَرَى الْخَلَائِقَ بِقُدْرَتِهِ وَنَشَرَ الْرِّيَاحَ بِرَحْمَتِهِ الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولا الكونین جد الحسن والحسین عانی بالقاسم محمد اللہ الرحمن صل على محمد وعلي محمد وعليه التیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یريد اللہ لیدهب عنكم الرجس اہل البیت ویطهركم تتهیراء اللہ الرحمن صل على محمد وعلي محمد وَلَعْدَتُ اللَّهِ عَلَى عَدَائِهِ مَجْمَئِينَ مِنْ يَوْمِ عَدَاوْتِهِمْ اما بعد قال الحکیم في قرآن الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَدَا رَبُّكَانْ لَا تَعَبُدُوا إِلَّا إِيَّاہِ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا اما يَبْلُغَنَّا إِنْدَكَ الْكِبَرْ اَحَدْهُمَا عَوْكِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا عُفِّنْ وَلَا تَنْحَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَغْفِذْ لَهُمَا جَنَاهَا الدُّلِّ مِن الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ رَحْمْهُمَا كَمَا رَبَّ يَعْنِي فَغِیرَهُ صَلْوَاتِ التباع سے ایک سورہ فاتحہ تین مرتبہ سورہ اخلاص مرہوم ومغفور جسٹس منظور حسین سیال رحم اللہ من قرع الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمين رحم اللہ الرحمن الرحیم ملکو منا دین یکانا قرد ورحید JBz احدنا صراب المستقيم صراب اللذین ожنعatal 게علم والمقدوم بعلی المق Release بسم اللہ الرحمن الرحیم مقلوق اللہ احضان الله ific scale لم يلد ولا مبلد ولا نقلب فقفل ہ کے قامل بسم اللہ الرحمن الرحیم اقلب اللہ احضان الله فسمد لم يلد ولا مبلد ولا نقلب فقفل ہت اللہ donde صلح علی محمد مغفرت کے لئے صلوات کریں گے ممکنے تو یہ لائٹ بند کر دیں ایک صلوات اور حدیہ کریں گے محمد اللہم صل على محمد سورہ مبارک بقرہ کی آئے کریمہ ہے اور آیت پولیسی ساز آیت ہے ربیوں اور روش تے اور متعین کرنے والی آیت ہے کرنا کیا ہے یہ بتانے والی آیت ہے صلوات پڑھ لیں محمد وآلہم اللہم صل على محمد وآلہم یوں تو قرآن کی ہر آیت ہمارے لئے رہنما اور قرآن کی حتی ایک ایک لفظ اور ایک ایک حرف ہمارے لئے رہنما ہے قرآن کبھی پرانا نہیں ہوگا اس لئے کہ قرآن کا موضوع وہ چیز ہی نہیں ہے جس میں کوئی جدت آتی ہو یا کوئی پرانا ہوتا ہو قرآن کا موضوع انسان ہے اور انسان نہیں بدلتا مادہ بدلتا ہے انسان نہیں بدلتا کپڑے تبدیل ہو گئے ہمارے ہمارے دادا کچھ اور پہنتے تھے کھانے بدل گئے ہمارے ہماری دادیاں پڑھ دادیاں کچھ اور بناتی تھیں سواریاں بدل گئیں ہماری ہمارے بڑے کسی اور سواری پر بیٹھتے تھے مکان بدل گئے ہمارے آج وہ تاریخی ورسہ شمار کیا جاتا ہے جسے قدیمی مارتوں کو ہم جب دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یہ چیزیں بدلی ہیں مگر کپڑوں میں جانے والے اور کپڑے اڑھنے والے تبدیل نہیں ہوئے مکانوں میں رہنے والے نہیں بدلے چودہ سو سال پہلے جو بچہ تھا آج بھی بچہ ویسہی ہے چودہ سو سال پہلے جمانوں کا جو مزاج تھا آج بھی جمانوں کا وہی مزاج ہے کچھ باتیں تو ایسی ہیں کہ ان کو دہرانے سے شرمندگی ہوگی ورنہ ہمارے بڑے بھی وہ کام کر گئے کہ جو بعض کام آج کرتے وقت بچوں کو تکلف ہو رہا ہوتا ہے سلوات پڑھنے ذرا محمد علم اللہم صلی اللہم جوان نہیں بدلا بچے نہیں بدلے بوڑھے نہیں بدلے خواتین ویسی ہی ہیں جیسے پہلے تھی لہٰذا مادہ ضرور بدلا ہے مگر انسان نہیں بدلا اور قرآن کا موضوع مادہ ہے ہی نہیں قرآن کھانوں سے متعلق بات زمناً کرتا ہے اصلی موضوع قرآن کا کھانا نہیں ہے ڈشز نہیں ہے قرآن کا اصلی موضوع کپڑے نہیں ہے اصلی موضوع مکان نہیں ہے اصلی موضوع سواریاں نہیں ہے جو تبدیل ہو گئیں جو تبدیل ہو جاتی ہیں جو تبدیل ہو جائیں گی وہ قرآن کا موضوع ہی نہیں ہے قرآن کا موضوع انسان ہے جو نہیں بدلتا چودہ سو سال پہلے والے انسان کے احساسات اور جذبات خواہشات موانے اور جازبیت وہی تھی جو آج کے انسان کی ہے لہذا جب انسان نہیں بدل رہا تو پھر جس کو مد نظر رکھتے ہوئے کتاب اتاری گئی ہے وہ بھی تبدیل نہیں ہوگا یعنی قرآن بھی نہیں بدلے گا خالق کا کلام قرآن اور مخلوق کا کلام نہجل بلاغا یہ دو ایسے کلام ہیں کہ جو وقت کے بدلنے سے بدلیں گے نہیں زمانے کی تبدیلی سے تبدیل نہیں ہوں گے کیونکہ ان کا اصلی موضوع انسان کے احساسات جذبات اور انسان ہے اور انسان نہیں بدل رہا مثلا یہ حقیقت جو مولا علی نے چودہ سو سال پہلے بیان فرمائی کہ المرء محفوظ ان تحت لسانہی انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے کیا یہ قائدہ آج تبدیل ہو گیا چودہ سو سال پہلے والا بھی انسان بولنے پہ پتا چلتا تھا کہ کون ہے اور آج کا انسان بھی جب بات کرتا ہے تو پتا چلتا ہے کہ کتنا پڑھا لکھا ہے کس ماحول میں رہتا ہے اس کا حساب نصب کیا ہے بظاہر یہ گوشت کا لوتھرا ہے مگر اس شجرے گھول دیتا ہے سلوات پڑھیں محمد و آل محمد ایک حقیقت ہے اور یہ تبدیل نہیں ہوئی جبکہ یہ بہت پرانا بیان ہے مولا علی کا بہت پرانا بیان ہے مولا علی کا بیان ہے اس لیے علی کے ساتھ ہمیشہ علی کا کلام بھی علی رہتا ہے مثلا لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا یہ قرآن کا چودہ سو سال پرانا دیا ہوا قائدہ ہے کسی میں دم ہے تو جرت ہے تو کہے کہ یہ قائدہ بدل دیتے ہیں کیونکہ زمانہ بدل گیا اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کسی کو وہ کام ہی نہیں دیتا ذمہ داریاں ہی نہیں سوپتا ذمہ داریاں ہی نہیں دیتا مگر دیتا ہے تو اتنی دیتا ہے جتنی وہ کر سکتا ہے ہر ایک کو اس کی حمت اور اس کی توانائی کے مطابق ذمہ داریاں دی جاتی ہیں یہ ایک حقیقت ہے اسے آپ بدل نہیں سکتے کل کا بچہ زیادہ روتا تھا کہ آج کے بچے نے رونا بند کر دیا کل کا بچہ مٹی پر بیٹھ جاتا تھا کہ آج کا بچہ اس مزاج کا نہیں رہا کل کا بچہ کھلونے توڑ دیتا تھا کہ آج کا بچہ دجدید کھلونے نہیں توڑتا کل کا بچہ لڑنے کے بعد پھر دوستی کر لیتا تھا اور کینا دل میں نہیں رکھتا تھا کہ آج کا بچہ یہ نہیں کرتا یہ سارے وہ کام ہیں کہ جو انسان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور قرآن انسان کے موضوع پر لکھی گئی کتاب ہے یہاں بھی ایک بہت بڑی لائبریری ہے ابھی میں اس کو دیکھوں گا جب امارت بن رہی تھی اس وقت حاضری ہوئی تھی لائبریری بننے کے بعد حاضری نہیں ہو پائی جسے صاحب سے بھی گزارش کروں گا کہ ہماری ہمراہی فرمائیں کچھ دیر ساتھ گزریں بخاری صاحب سے بھی گزارش کروں گا اللہ منظور صاحب کی مغفرت فرمائے ان کے درجات کی بلندی کے لئے صلوات حدیہ کریں تو عزیزانِ گرامی قرآن میری تمہیدی بیان اگر یہاں مکمل جانا جائے تو قرآن انسان کے موضوع پر لکھی گئی کتاب ہے اور انسان تبدیل نہیں ہو رہا لہذا قرآن تبدیل نہیں ہوگا وہ احساسات اور جذبات جو انسان کے ہیں اس سے متعلق آیتیں نازل کی گئی ہیں اس آیت کریمہ میں جو اس وقت میرے مضمون میں ہے اس میں بھی اللہ ہمارے رویوں کی تقرر کر رہا ہے تائین کر رہا ہے کہ ہمارے رویے کیسے ہونے چاہیے تمام تر ہمارے رویوں پر جو حاکم کام ہے حاکم رویہ ہے وہ ہے اللہ کی بندگی یعنی ہم ڈاکٹر ہو جائیں ہم انجینئر ہو جائیں ہم پڑوسی ہو جائیں ہم مثال کے طور پر اولاد بن جائیں ہم مثلاً ماباب بن جائیں ہم مثلاً شوہر کہلائیں ہم مثال اگر خواتین سن رہی ہیں تو ہم مثلاً زوجہ کہلائیں کسی کی اور ہر ایک اپنے اپنی جگہ سارے کام کرتا رہے مگر ان سارے کاموں پر جو حاکم کام ہے وہ اللہ کی بندگی ہے یعنی ہر کام پر جو آخری حکم چلے گا وہ بندگی کا چلے گا لہذا یہاں اعلان ہوا یہ اللہ کے دو حتمی فیصلے ہیں سب سے پہلا اور سب سے اولا اللہ کا حتمی فیصلہ یہ ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرنا بہت سارے تم کام کروگے بعض اوقات ہم سے پوچھے بغیر کروگے مگر ایک کام تمہیں ہماری مرضی سے کرنا ہے اور وہ یہ کہ اللہ کی بندگی کے علاوہ کسی اور کی بندگی نہیں ہونی چاہیے تمہارے رب کا یہ حتمی فیصلہ ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو اب یہ بہت بڑا میدان ہے مضمون بہت وسیع ہے بندگی کا ہم اس وقت تک اچھے بندے نہیں بن سکتے جب تک کامیاب بندوں کو اپنے لئے رہنوما نہ مانیں سلوات پڑھ لیں محمد وعال امامہ کامیاب بندوں کو توجہ آپ میرے ساتھ رکھیں کامیاب بندوں کی تلاش ایک بندے کی زندگی کا حاصل ہونا چاہیے اب کامیاب بندوں کی دلست آپ کم سے کم ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کو تو کامیاب بندے شمار کریں گے روشن انداز سے ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی جو ہیں وہ اللہ کے کامیاب بندے ہیں مگر ان تمام بندوں میں اور پھر چودہ اللہ کے بندوں میں اگر ہم بندگی کی تاریخ کو اور نکھار نکھرتا ہوا دیکھنا چاہیں تو ایک بندے کو ابراہیم کہتے ہیں اور ایک کو حسین کہتے ہیں جن کی بندگی کا اعلان خود اللہ نے کیا ہے ایک کامیاب ترین بندہ پروردگار حضرت ابراہیم اور ایک کامیاب ترین بندہ پروردگار حسین ابن علی اور دونوں کی بندگی کا حسین صاحبان دقت بیٹھے ہیں مجلسی لوگ بیٹھے ہیں ذوق والی لوگ بیٹھے ہیں اس لیے جملہ کہنے جا رہا ہوں دونوں کی بندگی کا دونوں کی بندگی کا اروج ان کا عشق الہی تھا کوئی اللہ کا اچھا بندہ نہیں بن سکتا جب تک کہ اللہ سے عشق نہ کرے اور اس مفہوم عشق کو آپ ہر کام اور ہر میدان ملے جا سکتے ہیں اچھا جسٹس کوئی نہیں بن سکتا اچھا جج کوئی نہیں بن سکتا اچھا قانوندان کوئی نہیں بن سکتا اچھا منصف کوئی نہیں بن سکتا جب تک وہ انصاف سے عشق نہ کرے اچھا عالم کوئی نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ علم دین سے عشق نہ کرے اچھا سوسخان کوئی نہیں بن سکتا جب تک وہ سوسخانی سے عشق نہ کرے بس ہر شخص جب تک اپنے کام سے عشق نہیں کرے گا وہ کام اس کا نہیں ہوگا وہ کام اس کا شماری نہیں ہوگا کہیں گے جی حادثتن ہو گیا اتفاقہ نہ گئے انہیں یہاں آنا نہیں تھا گزر رہے تھے یہاں نہیں یہاں مڑ گئے انہیں کئی اور جانا تھا یہاں آ گئے لیکن اگر کام سے عشق ہوگا تو وہ کام اس کا کام کہلائے گا میں اپنے ان بچوں جوانوں سے گزارش کروں گا کچھ مجھے کالے کوٹ میں بھی وکیل حضرات بھی نظر آ رہے ہیں کچھ قانوندان بھی نظر آ رہے ہیں اور ظاہر ہے ہر شخص کسی نہ کسی فیلڈ اور شعبے سے جڑا ہوا ہے اس وقت تک ہم اپنے اوپر رکھ کر بات کروں گا اس وقت تک ہم کامیاب نہیں ہوں گے جب تک کہ اپنے کام سے عشق نہیں کریں گے میں مولانا سے ابھی ملاقات ہوئی یہاں انہوں نے ایک نساب تعلیم مرتب کیا ہے خطبہ و ذاکرین کے لئے تو ایک دفعہ مدرسے میں جانے کے اتفاق ہوا طالب علموں نے ملاقات کی تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ جی آپ اپنے مثلا ان چند باتوں کی طرف تو میں نے ان سے کہا کہ جب تک آپ اپنے کام سے حریس نہیں ہوں گے کام سے حریس رات دو بجے بھی اگر کام ناتمام رہا اور اٹھ کے ویٹ کر وہ اٹھنا اور پھر اس کام کو کرنے کی ضرورت ہوئی تو اٹھنا پڑے گا وہ کامیاب انسان نہیں ہوگا اپنی فیلڈ کے اندر اپنے شعبے کے اندر جو اپنے کام کو سانوی حیثیت دیتا ہو جب تک اپنے کام کو اولویت نہیں دے گا اس وقت تک وہ کامیاب انسان نہیں ہوگا ہمیں اگر ہم سے کوئی جھوٹے سے کہے کہ مجلس پڑھ لو اگرچہ اب حالات میرے بدل گئے ہیں میں دوں میں یہ اب مشکل ہے وقت کی یعنی چوارٹ اٹھاریس گھنٹے کا دن بھی اگر ہو تو ہمارے لئے کم پڑھ رہا ہے لیکن میں جنرل ایک عام بات کر رہا ہوں کہ اگر ہم سے کوئی جھوٹے سے بھی کہنا ہے کہ یہ کام کریں اور وہ کام آپ کا ہو تو ہمیں اسے سچ مان لینا چاہیے کہ یہ ہمیں کام دیا جا رہا ہے تکلف کرنا بہانے کرنا اس کام کو اس سے چڑنا اس سے اکتانا یہ پھر وہ اس کا کام نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ حادثتاً یہ کام کر رہا ہے ارادتاً نہیں کر رہا ہے توجہ چاہوں گا تو اللہ سے عشق ممکن ہی نہیں ہے اور کسی بھی کام سے عشق ممکن نہیں ہے جب تک کہ اس سے سنجید کی نہ ہو اس سے عشق نہ ہو اور مفہوم عشق جو ہے نازیز آنے گرامی بہت ہی واضح بات ہے کہ عاشق اپنے معشوق وہ معشوق فرد ہو وہ معشوق کام ہو وہ معشوق کرسی ہو جو بھی اس کا معشوق ہے عاشق جب تک اپنے معشوق سے اندھا اور بہرا نہیں ہوگا اس وقت تک عشق کا مطلب ہی نہیں نکلتا اسی لیے اسی لیے بے خطر کوت پڑا آتشیں نمرود میں عشق اقل ابی مہوے تماشائے لبے بام رہے اور بندگی پروردگار میں جب تک اللہ سے عشق نہیں ہوگا نماز میں مزا نہیں آئے گا روزہ سر سے اتار کے پھینکنے کا دل کرے گا حاج ایک سفر ضرور ہوگا مگر حج نہیں ہوگا زکاة کی ادائیگی پیسے کا استعمال تو ہوگا مگر زکاة کی ادائیگی اور عبادت نہیں ہوگی جب تک اس کام سے عشق نہیں ہوگا اس میں مزا نہیں آئے گا آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگوں کو سال بھر کی دو رکعت نماز بھی بھاری پڑتی ہے اور بعض لوگ جو ہے وہ اکی آون رکعت نماز بھی اتنے احتمام کے ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ ان کے لیے وہ دن لگتا ہے کہ چھوٹا دن تھا آیت اللہ نے خود کی آپ حرم امام رضا میں جائیں گے تو جب آپ سہنِ تلائی میں آئیں گے جہاں محریزوں کو باندھا جاتا ہے تبرسی کی طرف سے جب آپ حرم میں آئیں گے تو میں سہن کے دروازے میں الٹے ہاتھ پر پلر کے ساتھ ان کی قبریں آیت اللہ نے خود کی ایک عارف اللہ کے اللہ کے ولی ایک ان کے شاگرد کہتے ہیں کہ میں اولے شب حرم میں گیا برف باری ہو رہی تھی تو میں نے انہیں دیکھا کہ وہ رکو کی حالت میں اور آدھی رات مجھے تجدید طہارت کے لیے باہر آنا پڑا تو میں جب باہر آیا تو پورے سہن میں برف بھری ہوئی تھی اور ایک ٹیلہ بھی برف کا نظر آیا کہہ لگے میں اس ٹیلے کے برابر سے گزرا تو ذکرِ رکو کی آواز آ رہی تھی وہ کئی گھنٹوں سے رکو میں تھے یعنی کسی کو تو گھنٹوں کا رکو بھی پریشان نہیں کرتا کم پڑتا ہے اور کسی کو سال بھر کی دو رکت نماز بھی بھری پڑھ جاتی ہے یہ دونوں میں فرق کیوں ہیں دونوں میں فرق ہے عشق کے عنوان میں جتنا عشق بڑھے گا اتنا شوق بڑھے گا اور مفہوم عشق اگر کسی کو سیکھنا ہے تو خسین سے عشنا ہونا پڑے گا آ یکی سرسل بات پڑھ لیں محمد و عالمہ جسے علامہ اقبال کہتے ہیں مادرِ آن مرکزِ پرکارِ عشق مادرِ آن کاروان سالرِ عشق یہ سیدہ اس حسین کی ماں ہے جو عشق کے دائرے کا مرکز ہے یہ سیدہ اس حسین کی ماں ہے جو عشق کے کاروان کا سالر ہے اور پھر بابِ عشق کے اندر جب آئیں گے تو وادی کچھ اور ہے عشق پر عمال کی بنیاد رکھ سلوات پڑھنے درہ محمد و عالمہ ہر کام سے عشق ہوگا تو پھر پھر کام پورا ہوگا پھر کام اچھا ہوگا سج کر ہوگا اقبال کہتے ہیں کہ عشق پر عمال کی بنیاد رکھ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں عقل تو کچھ عشق اچھا پھر عقل جب کمال پر پہنچتی ہے تو وادی عشق شروع ہوتا ہے ایسا نہیں ہے کہ عقل اور عشق میں کوئی لڑائی ہے عقل اور عشق میں لڑائی نہیں ہے درجے ہیں عقل چھوٹے درجے کو کہا جاتا ہے عشق عقل کے بعد والے درجے کو کہا جاتا ہے آپ اس میں لڑائی نہیں ہے ان میں یہ اسی لائن میں دونوں موضوعات بنتے ہیں تو عشق اپنے کام سے عشق بندگی کی راہ میں حضرت ابراہیم اور امام حسین مگر ابراہیم علیہ السلام نے سب کچھ اللہ کی راہ میں دے دیا تو اللہ نے قبول نہیں کیا واپس کرتا رہا مال واپس کر دیا اولاد چھوٹی نہیں چلی دمبازبہ ہو گیا واپس کر دی جان آگ میں جلے نہیں اللہ نے واپس کر دی مگر وہ تو تیار تھے سب کچھ دینے کو انہوں نے سب کچھ دے دیا اللہ کی راہ میں مگر اللہ نے وہ ساری چیزیں واپس کر دیں یہ کہہ کر واپس کر دیں کہ وفدینہ ہو بزبہ نعظیم ہم اس قربانی کو ایک بڑی قربانی پر موخر کر رہے ہیں انہادہ لہو البلاء المبین یہ بہت بڑی آزمائش تھی جو ہم نے وفدینہ ہو بزبہ نعظیم وطرقنا علیہ فیل آخرین اور یہ جو بڑی قربانی ہم ان سے لیں گے وہ ان کی اولاد میں سے لیں گے جو آخری زمانے میں آئے گی سلام ان علیہ ابراہیم سالوات پڑھنے در محمد وعالی محمد تو پھر اب جب بڑی قربانی لی جائے گی تو اس بڑی قربانی اور بندگی کا اعلان کرنے والے سے اللہ سب کچھ رکھ لے گا مال بھی حسین کا اللہ رکھ لے گا حسین کی اولاد کو بھی اللہ لے لے گا حسین کی جان بھی اللہ لے لے گا اور وجہ یہ یہ ہے کہ اب اس سے بڑا کوئی عاشق نہیں ہے بندگی الہی اور اللہ کی بندگی کے باب میں سب سے بڑے عاشق کوئی امام حسین کہتے ہیں دیکھئے ہم مقام ابراہیم پہ دو رکعت نماز پڑھتے ہیں مہنگی ترین دو رکعت نماز ہج کرنے لے لوگ جاتے ہیں سب سے مہنگی دو رکعت نماز ہج کی نماز ہیں کیا نیت کرتے ہیں دو رکعت نماز مقام ابراہیم پر پڑھتا ہوں واجب قربتنِ اللہ کیسے ممکن ہے نیت میں مقام ابراہیم آرہا ہے تصور میں مقام ابراہیم آرہا ہے سجدہ اللہ کا ہو رہا ہے مگر ابراہیم کی یاد میں ہو رہا ہے یعنی اگر مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر مقام ابراہیم کی نیت کر کے خانہ کعبہ جیسے مقام پر جا کر بھی ابراہیم کی یاد میں نہ صرف نماز رد نہیں ہے قبول ہے نہ صرف قبول نہیں ہے بلکہ حسین ہے تو اگر سجدگاہ رکھ کر ہم نماز پڑھ رہے ہوں اور ہمیں حسین کا سجدہ یاد آ رہا ہو تو یہ نماز نہ صرف رد نہیں ہے بلکہ قبول نہیں ہے بلکہ حسین نماز صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پا اس سے بہتر بلند صلوات ربی کی ذات اور یہ کیسی اللہ کی اور نماز حسن پاتی ہے کہ جب نماز کے بعد زیارت امام حسین پڑھی جائے ہم اللہ کا سجدہ ادا کرنے کے بعد حسین مولا کو سلام اس لیے کرتے ہیں کہ اگر حسین نہ ہوتے تو نماز کا مفہوم نہ ہوتا ہے عبادت کا کوئی مطلب ہی نہ نکلتا لہذا تمہارے رب کا حتمی فیصلہ ہے کہ اس کے علاوہ اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرنا یہاں ایک اور صفحہ ہے بندگی کے باب میں اور وہ یہ کہ عبد کی دو قسمیں ہیں ایک عبد محض اور ایک عبد موقت ایک عبد مطلق اور ایک عبد موقت وقتی عبد کسی کام کے لیے کسی کی نوکری کرنے والا پارٹ ٹائم والا کبھی کبھی والا اور ایک مطلق عبد کہ ہمیشہ ہر جگہ ہر حال میں بندگی وہ جو یہ جو بندگی مسلمانوں کے اندر اللہ کی بندگی ہے اس کی بھی دو قسمیں ہمیں نظر آ رہی ہیں کچھ وہ ہیں کہ جو وقتی اللہ کی بندے ہیں کہ آزان ہوئی تو بندگی یاد آئی معذر نے کہا ہی علی الصلاح تو انہیں یاد آیا کہ اللہ ہے ورنہ نہ بازار میں اللہ یاد آیا نہ آفس میں اللہ یاد آیا یہ وہ وقتی عبد ہیں جو کبھی کبھی پارٹ ٹائم تو یہ ہمارے عقات ہیں جسے نماز کے عقات کہا جاتا ہے معذر اللہ اللہ کے عقات نہیں ہیں اللہ اس وقت میں نہیں ملتا بلکہ ہم اپنے آپ کو اس وقت میں پاتے ہیں صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل ہم گم ہو جاتے ہیں چوبیس گھنٹوں میں ہم گم ہو جاتے ہیں چوبیس گھنٹوں میں اور پھر جیسے ہی معذر کی آواز سنتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو یاد کرتے ہیں تو یہ عقات ہمارے عقات ضرور ہیں اللہ کے عقات نہیں ہیں اس لیے اس لیے کہ بہت سن کو تو مسلح پہ آکے بھی اللہ نہیں ملتا اور بہت سن کو تو مکہ جا کے بھی اللہ نہیں ملتا اور بہت سن کو ایک چڑیا کے چہچہانے پہ اللہ مل جاتا ہے ایک کسی کسی اللہ کی مخلوق کی ایک جنبش پہ اللہ نظر آ جاتا ہے اور میرے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اے حضرت مفضل ابن عمر سے حضرت مفضل ابن عمر سے مولا امام صادق نے فرمایا کہ زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے اپنے چہرے کو آئینے میں دیکھو تمہیں اللہ نظر آئے گا غور تو کرو کہ کیا بنایا اس نے یہ مہنگی ترین چیزیں ہیں جو عربوں خربوں میں بھی ہم کسی کو دینے کو تیار نہیں ہیں یہاں کوئی ہم سے کہے یہ بھو کاٹنے کا کہہ دے ہم سے ایک پلک منڈوانے کا ہم سے کوئی کہہ دے کہ صاحب بیس ہزار روپے دوں گا ایک اپنی کوئی جہاں نا وہ پلکیں اٹھ سوڑا لو ناک کٹوالو انگوٹہ کٹوالو ہم نہیں دینے کو تیار ہیں عربوں خربوں اگر مادی اعتبار سے بھی وزن بنائیں تو یہ ساری چیزیں اللہ نے مفت میں دے دی ہیں اور وہ صرف یہ چاہتا ہے کہ تم مجھے یاد رکھیں یاد رکھو کہ تمہارا کوئی بنانے والا ہے تمہارا کوئی پالنے والا ہے تو بس وہ جو عبد موقتت ہے وہ بہرال ہے لیکن عبد محض حسن ہے بندگی کی راہ میں ایک شخص کو پریشانیاں تھی مالی الجھنے تھی تو اس کے غلام نے کہا حضور آپ مجھے بازار میں لے جا کے بیش دیجئے اس پیسے سے اپنے مسئلے کو حل کر لیجئے اس نے کہا تمہارے پیسے اتنے ملیں گے نہیں جتنے پیسے مجھے چاہیے کہا نہیں آپ اتنی ہی قیمت میری لگائیے جتنے پیسے آپ کو چاہیے کہا کوئی نہیں دے گا پیسے مجھے زیادہ چاہیے اور تمہارا تمہاری قیمت اتنی نہیں ہے کہا نہیں حضور آپ اتنی ہی قیمت لگائیے جتنے پیسے آپ کو چاہیے اور ایسے ہی ہو کہ آپ مجھے بیش ڈالیے اور اس پیسے سے اپنا مسئلہ حل کیجئے بازار لے گیا لوگ کہنے لگے جی اتنا مہنگا تو نہیں ہے جتنا تم بتا رہے ہو کہ اس کے اندر وہ صفت ہے وہ غلام نے جو بتائی تھی کہ آپ جواب یہ دیجئے گا اگر کوئی کہے کہ یہ اتنا مہنگا تو نہیں ہے کہ اس کے اندر وہ صفت ہے جو ایک بندے میں ہونی چاہیے بازار بردہ فروشی میں لے گیا اور آواز لگائی تو ایک آدھ لوگ رکے انہوں نے کہا جی اتنا مہنگا یہ تو ہے نہیں اتنا کہا نہیں اس میں وہ صفت ہے جو ایک بندگی ایک بندے میں ہونی چاہیے تو ایک ساپ بہرال آزمانے کے لیے انہوں نے خرید دی لیا اور گھر لے جا کے اتنا مارا اسے اتنا پیٹا اسے لہو لہان کر دیا اور جب یہ بے ہوش ہو گیا اور اس کے بعد جب اسے افاقہ ہوا تو اس سے پوچھا جب میں تمہیں مار رہا تھا تو تم مجھ سے کیوں نہیں پوچھ رہے تھے کہ آخر میں نے کیا کیا ہے مجھے مار کیوں رہے ہو تو اس نے کہا وہ جب بھاری پیسے آپ دیکھ رہے ہیں وہ اسی بات کے تو دیکھ رہے ہیں مملوک کبھی مالک سے کیوں نہیں بولتا سلوات پڑھ لے درہ محمد وعالی محمد اس سے بہتر اور بلند سلوات نبی کتاب کرتا تو اگر بندہ پروردگار ہے اگر اللہ کا بندہ ہے تو پھر اپنے مالک سے یہ نہیں کہے گا کہ کیوں یہ ہے وہ ایک مثالی کیفیت اگر بندگی کی باب میں اور بندگی راہ میں ہم اگر بڑھنا چاہیں گے تو مگر اس حتمی فیصلے کے بعد اللہ نے جس فیصلے کو اہمیت دی ہے مجھے معاف کیجئے گا میں اس منزل تک آنے میں کچھ تاخیر کر گیا اللہ نے اس حتمی فیصلے کے بعد جس فیصلے کو اہمیت دی ہے وہ فیصلہ یہ ہے کہ وَبِلْ وَالِدَيْنِ اِحْسَانَ اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ رکھنا اللہ کی بندگی کے بعد اگر کوئی قابلِ ذکر ہے اور لفظ بہتر کروں اللہ کے ذکر کے بعد اگر کوئی قابلِ ذکر ہے تو وہ والدین ہے خبردار خبردار اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک رکھنا اِمَّا يَبْلُغَنَّا اِنْدَكَ الْكِبَرْ اَحَدُهُمَا وَكِلَهُمَا اگر تمہاری زندگیوں میں ان میں سے ایک یا دونوں بوڑھے ہو جائیں بڑھا پہ کوئی شرط لگاتی ہے اللہ نے یعنی اب جو آیت آگے بڑھے گی وہ ایک شرط کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اور وہ والدین کا بڑھا پہ ہے جوان والدین کے لئے اللہ نے نہیں پیغام دیا اور شاید اس کا بڑا سبب یہ ہو کہ جوان والدین کے لئے ضرورت ہی نہیں ہے کہ تمہیں سمجھایا جائے وہ خود تمہیں خوب سمجھا لیں گے سلوات پڑھنے ذرا محمد والدین یہ بوڑھے ماں باپ ہوتے ہیں کہ جو محتاج ہو جاتے ہیں جن کے ہاتھ پیروں میں راشہ آ جاتا ہے جن کو چلنے میں گھٹروں میں تکلیف ہوتی ہے جنہیں پریشانیوں کا سامنا دینے دوا چاہیے بستر چاہیے سہارا چاہیے کوئی لے جائے گا تو جائیں گے کوئی ملوانے لے جائے گا فلان عزیز سے تو یہ جا سکیں گے یہ مجلس میں جانا چاہتے ہیں مگر ان کے پیروں میں دم نہیں ہے کوئی پوتا بھتیجہ بیٹا سہارا دے گا تو جائیں گے یہ اب بات بات میں قدم قدم پر یہ تحارت کے لیے بھی اگر مسترح میں جانا چاہیں تو انہیں کسی سہارے کی ضرورت ہے تو یہی تو وقت ہے جو تمہاری آزمائش کا وقت ہے ورنہ جوان ماں باپ سے تو کم سن اولاد مجال ہے کہ اف کہہ دے مجال ہے کہ جو تقرار کرے مجال ہے کہ جو بے عدبی کا کوئی بات کوئی موقع بھی مل سکے لیکن اصل تو یہ موقع یہ ہے کہ اب یہ ان کا دور گزر گیا ان کی ریڈائنمنٹ کا زمانہ ہے ان کی بستر پر رہنے کا زمانہ ہے اب وہ پینشن کی وہ بھی تمہاری ہاتھ میں ہے اب ان کے سارے اختیارات بھی تمہارے ہاتھ میں ہیں تم ہوچا بھی بول لو کہ تو یہ کیا کر لیں گے سوائے رونے کے تم اگر ان کے ساتھ کچھ بدسلوکی بھی کرو گے تو کیا کر لیں گے یہ تمہیں پھر بھی چھوڑ کر نہیں جائیں گے تم ان کے خانسی پر ان کے ذکام پر ان کے چھینکنے پر ان کے ہائے ہوئی کرنے پر تم تو انہیں چھوڑ کر چلے جاؤ گے مگر یہ تمہیں چھوڑ کر کہا جائیں گے لہٰذا یہی تو دور ہے کہ جو تمہاری آزمائش کا دور ہے تمہاری امتحان کا دور ہے اور عزیز آنگرامی جنہوں نے اپنے مجبور اور محتاج اور بزرگ اور معمر ماباپ کی خدمت کی اللہ نے ماباپ کی خدمت پر ولایتیں بانٹی ہیں بڑے بڑے درجے پائے ہیں اولادوں نے صرف اس وجہ سے کہ بوڑے ماباپ کی خدمت کی تھی اگر میں اور آپ ہم چاہیں کہ اپنے بوڑے ماباپ کی خدمت کریں تو اللہ اس سچائی اور خلوص کی بنیاد پر رستے کھول سکتا ہے ہمارے لئے جو رستہ ہم نے سوچا بھی نہیں تھا ایسی ایسی توفیقات اللہ آتا کر دیتا ہے ایسا ایسا حضرت آیت اللہ مرشی نجفی اتنا بڑا اللہ کا ولی صاحب کرامت مجتحد اور مرجع تقلید کیا کچھ انہیں صلاحیتیں اور توفیقات انہیں حاصل نہیں تھی ان سے کسی نے پوچھا کہ یہ آپ نے بڑے کام کیے یہ بڑے کام آپ نے کیے بڑے کام آپ سے اللہ نے لے لیا آخر یہ کیسے ممکن ہوا کہنے لگے ماں کی دعا کی وجہ سے کہا جی ماجرہ کیا ہے ماجرہ کیا ہے کیا دعا دی تھی ماں نے کیا آپ نے کیا تھا جو ماں خوش ہوئی تھی آپ سے فرمانے لگے کہ نجف کی زندگی تھی اماں نے کھانا تیار کیا اور کہا آپ نے بابا کو بلا کر لیا دسترخان لگا رہی ہوں میں جب لائبریری میں گیا بابا کو بلانے کے لیے کتاب خانے میں تو وہ سو چکے تھے ادھر ماں بابا کو بلا رہی تھی ادھر سوئے ہوئے باب کو اٹھانا تکلیف دینے کے مترادف تھا میں دو ذمہ داریوں کے درمیان کھڑا تھا ماں کی بات مانوں یا باب کو تکلیف دوں تو میں نے کیا کیا کہ اپنے والد کے تلووں کا بوسہ دیا وہ پیر پھیلائے پیر پھیلائے سو رہے تھے میں نے ان کے تلووں کا بوسہ دیا جیسے انہوں نے آگ کھول کر دیکھا تو وہ مجھے میرا پیر میرا مون کے پیروں میں تھا تو انہوں نے وہیں آواز دے کر کہا کہ اللہ تجھے ترقی عطا کرے گا یہ بھائی میں بچوں اور جوانوں سے بات کر رہا ہوں تمہیں جانا چاہیے مزاروں پر ہم مزاروں والے لوگ ہیں یہ جو مجمع بیٹھا ہے یہ مزاروں والوں کا مجمع ہے حتی جو غیر شیعہ بھی بیٹھے ہیں تو وہ مزاروں والے ہیں ہم مزاروں والے لوگ ہیں بہت سے مانتے ہیں بہت سے نہیں مانتے بہت سے بعد میں مانیں گے ہم مزاروں والے لوگ ہیں ہم مزاروں والے لوگ ہیں ہمیں اولیاء کے مزاروں پر جانا چاہیے مگر دنیا کے کسی پیر میں کیا طاقت ہوگی جو ماں کی دعا میں طاقت ہے جو والدین کی دعا میں طاقت ہے اور کہا والد نے میرے ماں میری والدہ کو بتایا کہ یہ ایسا کر رہا تھا میرے پیروں کا بوسہ دے رہا تھا تو میری ماں اور میرے باپ نے مل کر مجھے دعا دی جس کا آج تک میں وہ ایک لمحے کا جو میں نے محبت اور خدمت کی آج تک میں اس کا نتیجہ لے رہا ہوں عزیزانِ گرامی کتنی دیر لگتی ہے کتنی دیر لگتی ہے اچھا کام کرنے میں مگر اس کا ذائقہ بڑا طبیل ہوتا ہے سلوات پڑھنے ذرا محمد وعالم امہ یبلغنہ اندکل کے بار اہدوہما اکلاہما ایک یا دونوں اگر تمہاری زندگیوں میں بوڑھے ہو جائیں فلا تقل لہما افن انہیں اف تک نہ کہنا اف اف کتنا چھوٹا لفظ ہے اف اس سے چھوٹا لفظ ہی نہیں ہے ایک حرفی لفظ نہیں ہوتا کم سے کم دو حرف بنیں گے تو ایک لفظ بنے گا اف بھی اللہ کو پسند نہیں ہے یہ اف نہیں ہے پہاڑ ہے جو ان پہ گرے گا اس لیے کہ اب ان کے پاس اختیارات نہیں رہے انہوں نے تمہیں پالا تمہیں بڑا کیا تمہاری زدیں تمہاری خواہشات تمہاری عارضوںیں پوری کیں اور اب اتنیسی بات پر تم اف بول بیٹھے کہ انہوں نے کہا یہ پانی نہیں پیوں گا اس گلاس میں نہیں اس گلاس میں نہیں اس گلاس میں پیوں گا اس برطن میں نہیں کھاؤں گا اس برطن میں کھاؤں گا یہ والا چمچہ اٹھا لے دوسرا لاکھے رکھ دو تم نے اس پہ اوف بول دیا یہ پہاڑ بن کے ان پہ گرے گا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفِّن وَلَا تَنْحَرُهُمَا اور خبردار جھڑک کر انہیں بات نہ کرنا پیر پٹک کے نہیں جانا شور مچاتے ہوئے ان کے پاس سے نہیں جانا وَلَا تَنْحَرُهُمَا مگر بات کرو تو قُلْ لَهُمَا قَوْلًا قَوْلًا قَرِيمًا اچھے الفاظ میٹھے الفاظ پیارے الفاظ والدین کے لئے وَغْفِذْ لَهُمَا جَنَاحَ الدُّلِّ مِن الرَّحْمَة چوتھا کام چوتھا کام اللہ بتا رہا ہے والدین کے سامنے اپنے شانوں کو ایسے جھکانا جیسے کوئی نوکر اپنے مالک کے سامنے کھڑا ہے وَغْفِذْ لَهُمَا جَنَاحَ الدُّلِّ مِن الرَّحْمَة وَقُلْ رَبِّرْ حَمْهُمَا پانچ وَقَام اور اللہ کی بارگاہ میں میری بارگاہ میں اللہ کہہ رہا ہے مجھ سے بات کرنا تم اگر سارے اچھے سلوک ان کے ساتھ اچھے برتاؤ ان کے ساتھ تمہارے ہو بھی گئے تب بھی تمہیں میری ضرورت پڑھے گی مجھ سے کہو کہ یا اللہ ان پر ایسے رحم کر جیسے بچپنے میں ان دونوں نے مجھ پہ رحم کیا ہے پہل کرنے والا پہل کرنے والا ہوتا ہے بعد میں تو احسان کا بدلہ اتارنے والا ہوتا ہے والدین نے یہ سارے کام جو ہم اگر بڑھاپے میں ان کے ساتھ کریں گے یہ پہلے وہ کر چکے ہیں اور ہم تو بدلہ بھی نہیں دے پائیں گے اس لیے کہ انہوں نے جس کیفیت میں کیا تھا وہ کچھ اور تھی وہ کیفیت کیا تھی سن لیجئے امام زین اللہ عبدین علیہ السلام کی زباد امام سے پوچھا مولا میں نے اپنی ماں کی اتنی خدمت کی ہے کیا میں نے بدلہ ادا کر دیا امام نے فرمایا تم اپنی ماں کی محبتوں کا بدلہ دے ہی نہیں سکتے اس کی وجہ یہ ہے اب امام کی تعبیر سنیں کیا امام فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب وہ تمہارے کام آ رہی تھی تو تمہارے جینے کی دعا کے ساتھ اور اب جب تم ان کے کام آتے ہو تو یہ سوچ سوچ کے کہ کتنے دن زندہ رہیں گی تم ان کے مرنے کی آرزو کے ساتھ وہ مر جائیں گے اب کچھ دن بعد کبھی بیٹا اپنی دلہن کو اپنی سوچہ کو یعنی بہو کو سمجھا رہا ہوتا ہے ارے اببہ سے امہ سے ساتھ سو سر سے نہیں یہ کچھ دن کے مہمان ہیں یعنی اولاد ان کے مرنے کی آرزو کر رہی ہوتی ہے اور وہ جینے کی آرزو کے ساتھ پال رہے ہوتے ہیں تو کیسے بدلہ ہوگا نیتیں ہی مختلف ہیں ان کی نیت کچھ اور تھی تمہارا سلوات پڑھنے ذرا محمد وعالی محمد اللہ 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 محمد وعالی محمد اور یہ ماں باپ کی خدمت عزیزہ نگرامی اتنا روشن اللہ کا پیغام ہے کہ اگر ماں باپ کے ساتھ کسی اولاد کا رویہ اچھا ہے تو پھر خود بخود رشتداروں کے ساتھ رویہ اچھا ہوتا چلا جائے گا چچا کا احترام کرے اور اببہ کی بے احترامی کرے تو یہ چچا کا احترام جھوٹا ہے خالہ کا تو احترام کرے اور امہ کا احترام نہ کرے تو یہ خالہ کا احترام جھوٹا ہے یہ اس کے نیت صحیح نہیں ہے اس کا کوئی اور مطلب ہے جو خالہ کو بڑھ بڑھ کے سلام کر رہا ہے یہ پھوپی امہ کا جو احترام کر رہے ہیں اور خود اببہ کا احترام نہیں کر رہے تو ان کی نیت اچھی نہیں ہے ورنہ پھوپی امہ تو اببہ کی وجہ سے ہیں خالہ تو امہ کی وجہ سے ہیں جن کی وجہ سے وہ رشتہ بنائے ہیں ان کا ہی تم احترام نہیں کر رہے اور ان کا احترام کر رہے ہو کہ جن کا جو رشتہ ثانبی حصیت رکھتا ہے تو اس کا مطلب ہے جھوٹا احترام ہے اس ان دو رشتوں کا اگر احترام کر لیا جائے تو خود بخود پوری برادری کا احترام ہوتا چل جائے گا خود بخود سارے خاندان کا احترام ہوتا چل جائے گا بس پیغام یہ ہے کہ جو احسان فراموش ہو جائے وہ انسان ہی نہیں رہتا جو احسان فراموش ہو جائے خلاصہ کر دیا ایک جملے کے اندر مجلس مکمل کر رہا ہوں جو احسان فراموش ہو جائے وہ انسان ہی نہیں رہتا تم احسان فراموش ہو جاؤ گے اگر والدین کا احترام نہیں کرو گے اور اگر کوئی کلمہ پڑھتا ہو نبی کا اور اللہ کا اور نبی کا اور ابو طالب کا احترام نہ کرتا ہو تو اسے نہ صرف مسلمان نہیں کہا جا سکتا اسے انسان بھی نہیں مانا جا سکتا سلبات پڑھ لیں محمد و آل محمد عزیزہ نگرامی ایک محترم رشتے کی مجلس ترہیم ہے اللہ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اچھا اور سچا اور واقعی انسان اور مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے چلیئے اپنے ذہنوں کو کچھ دیر کے لیے کربلا میں ایک باپ کا جنازہ بے گورو کا فن ہے کربلا میں ایک باپ کا جنازہ بے گورو کا فن ہے اور اس جنازے پر چار سالہ بیٹی بھی آئی گی اور چوبیس سالہ جوان بیٹا بھی آئے گا جن کا قبیلہ بڑا ہوتا ہے نا ان کا جنازہ بڑی شان سے اٹھتا ہے مجمع بہت تھا بھئی بھئی ان کی برادری لاہور میں بہت بڑی ہے ان کے جنازے میں بھی اتنے لوگ نہ ہوتے تو پھر کس کے ہو جنازے میں ہوتے ہیں ان کے رشتہ دار بہت ہیں ان کا قبیلہ بہت بڑا ہے قبیلہ جس کا بڑا ہوتا ہے اس کا جنازہ شان سے اٹھتا ہے رونا تو اسی کا ہے کہ جن کا سب سے بڑا قبیلہ تھا ان کا جنازہ اٹھانے والا کوئی نہیں تھا اور جنہیں جنازہ اٹھانا تھا ان کے ہاتھوں میں رسی تھا وہ منظر بڑا سخت تھا جب امام سجاد اپنے بابا کے لاشے پر پہنچے امام سجاد سے امام حسین کا لاشہ دیکھا نہیں جا رہا تھا بڑا سخت جملہ ہے جو میں نے مقتل میں پڑھا امام کی پسلیاں کمر سے نکل رہی تھے عجروں کمالاللہ اتنے گھوڑے دوڑائے گئے کہ میرے مولا حسین کا بدن مزمہل ہو گیا تھا لاشہ پہچھانا نہیں جا رہا تھا اس کیفیت میں اگر بدن کو بیٹا دیکھے تو کیا گزرے گی دو ہی مرحلیں ہیں جس پر امام سجاد نے فرمایا کاش میری ماں نے مجھے نجہ نہ ہوتا اس دن کے لیے کاش میری ماں نے مجھے نجہ نہ ہوتا اس دنیا میں آیا ہی نہ ہوتا ایک ہمام حسین کے لاشے کو دیکھ کر اور ایک بھرے دربار میں جناب زینب کو لاتے ہوئے جب بھرے دربار میں کہا نا کہ زینب کو دربار میں لائے جائے اس کیفیت کو دیکھ کر امام نے فرمایا تھا کاش میری ماں نے مجھے دنیا میں منتقل ہی نہ کیا ہوتا دیکھا نہیں گیا امام سجاد سے بابا کا لاشا ایسا لگتا تھا جیسے بھی کچھ دیر میں روح پرواز کر جائے گی مگر ادھر جناب زینب کی ذمہ داری تھی کہ حسین کے بچوں کی حفاظت کریں خاص طور پر امام سجاد کو جلتے ہوئے خیمے سے لے آئیں کیونکہ وسیعت ہے اور سلسلہ امامت کو محفوظ رکھنا ہے جب جناب زینب نے دیکھا کہ زین العبدین کی روح پرواز کر جائے گی تو بی بی نے اونٹ کے بٹھانے کا انتظار نہیں کیا بلکہ کھڑے اونٹ سے گر گئیں اور پھر آگے بڑھتے ہوئے کہا زین العبدین یہ تمہارا کیا حال ہے فرمایا پھوپی اممہ ذرا دو قدم آگے آکے بابا کا لاشا دیکھے اب اللہ کسی بہن کو بھائی کا ایسا لاشا نہ دکھائے جیسا جناب زینب نے امام حسین کا لاشا دیکھا لاشا دیکھ کر روتے ہوئے کہنے لگیں زین العبدین سالم جگہ ڈھونڈ رہی ہوں جہاں بوسا دیسے مگر جناب زینب کو سالم جگہ نظر نہیں آئی تو کٹی ہوئی گردن کا بوسا دیا اور بیٹھ گئیں اپنے بھائی کے بدن کے برابر میں اور زار و قطار رونے لگیں امام نے محسوس کیا کہ پھوپی اممہ کی کہیں رہلت نہ ہو جائے فرمایا آپ عالمہ غیر معلمہ ہیں پھوپی اممہ حوصلہ کیجئے فرمایا زین العبدین دیکھ رہے ہو میرے بھائی کے بدن پہ دھوپ آگئی ہے میرے سر پہ چادر نہیں ہے اے زین العبدین میں کمسن تھی اپنے گھر کے سہن میں سو رہی تھی کچھ دیر کے بعد میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ سارے سہن میں دھوپ ہے مگر میرے اوپر سایہ ہے تو مجھے تاجب ہوا کہ یہ سایہ کیسا ہے تو میں نے پہلو بدل کے دیکھا تو یہی بھائی تھا جو چادر پکڑے کھڑا تھا میرا بھائی حسین میرے اوپر چادر پکڑے کھڑا تھا کہ کہیں بہن پر دھوپ نہ آجائے اب بتاؤ زینب کہاں جائے زینب کے سر پہ چادر نہیں ہے حسین کے بدن پہ کپڑا نہیں ہے عجر و کمل اللہ مجلس ہو گئی گریہ ہو گیا ایک منظر اور سن لیجئے اس لاشے پر ایک بیٹی بھی آئی ہے اولاد والے لوگ بیٹھے ہیں بیٹیوں کو باپ سے بڑی محبت ہوتی ہے باپ بھی بیٹیوں سے زیادہ لپڑتے ہیں کربلا کے میدان میں سکینہ کو حسین سے کتنا پیار اور حسین کا پیار جناب سکینہ سے کتنا تھا اس کا اندازہ ایک مقتل کے ایک منظر سے لگایا جا سکتا ہے اور وہ منظر یہ ہے کہ زلجنہ جب خبر شہادت لے کر آیا تو ڈھونڈ رہا تھا کہ سکینہ کہاں ہے اور اسی خیمے پر گیا جس خیمے میں سکینہ تھی اور ایسے پیر مار رہا تھا جیسے ماتم کر رہا ہو جناب سکینہ نے جب بابا کے گھوڑے کی آہٹ سنی تو دوڑتی ہوئی خیمے سے بہار آئی لیکن جیسے ہی بہار آکے دیکھا کہ خالی گھوڑا کھڑا ہے بابا گھوڑے کی پش پر نہیں ہے تو سکینہ نے بڑے وقار کے ساتھ قدم اٹھائے اور گھوڑا گردن جھکائے کھڑا تھا میری بی بی نے گھوڑے کی گردن پر ہاتھ رکھا اور ایک سوال کیا یا جوادو ابی اے میرے بابا کے باوفا گھوڑے حل سقیہ ابی ام قتلا اچھانا مجھے بس اتنا بتا دے پانی پلا کر مارا میرا بابا پیاسا بہت تھا یا اللہ این آوازوں پر رحمت نازل فرماؤں مرہوم و مغفور کے درجات کو بلند فرماؤں کی کوتاہیوں سے درگزر فرماؤں عالیین میں مقام عطا فرماؤں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرماؤں بسماندگان کو صبر عطا فرماؤں گار خیر کی توفیق عطا فرماؤں مام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرماؤں مزید ایک سور فاتحہ جسٹس منظور حسین سے آل مرہوم کے سال سواب کے لئے تلاوت فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الحمد للہ رب العالم اور رحمان الرحمن ملک 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 یکنا قمد و یاکر استا غیر المغضوب بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صل على محمد و آل محمد بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم